نئی صبح کی آڈیا کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ نوائے وقت سے کولم پیش ہے بہران کے سمیداروں کے خلاف ایکشن کولم نگار ہے نصرت جاوید اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیا لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.naysubah.org www.naysubah.org صبح اٹھتے ہی اخبارات کا پلندہ دیکھا تو میری دانس میں نمائیا اور اہم ترین خبر یہ تھی کہ گزشتہ ہفتے کے دوران پاکستان میں کرونا کی زد میں آئے مریضوں کی تعداد میں دگنا اضافہ ہو چکا ہے فیکس تناسب کے حوالے سے مگر اس مرز کی وجہ سے جہاں بہا خونے والوں کی تعداد وطن عزیز میں دیگر ممالک کے مقابلے میں ابھی تک پریشان کن نہیں تھی اس کی زد میں آئے افراد کی تعداد میں اضافہ ایک تناظر میں یہ حوصلہ افضہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ ہمارے ہاں اس مرز کی زد میں آئے افراد کی نشاندہی کے لئے اختیار کیا نظام بہتر انداز میں چلائے جا رہا ہے رب کریم سے لہٰذا خیر کے امید ہی رکھنا ہوگی کرونا کے تناظر میں لیکن چند معاملات نے دیگر وجوہات کی بنا پر پریشان کر رکھا ہے رات سونے سے قبل ارادہ باندھا تھا کہ صبح اٹھ کر ان کے بارے میں لکھا جائے انٹرنیٹ کے فروغ نے مگر صحافیوں کو مقبولیت کی تلاش میں جھونک دیا ہے قلم اٹھاتے ہی لا شعوری طور پر ذہن میں یہ خواہش مجلہ شروع ہو جاتی ہے کہ اخبار میں شائع ہونے کے بعد جب آپ کا لکھا کولم سوشل میڈیا پر پوسٹ ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگ خود پڑھیں یا انہیں دوسروں سے شیئر کریں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں کلک کے حوص نے یاد دلایا کہ پیر کے دن ریگولر اور سوشل میڈیا پر یہ کہانی چھائی رہی کہ کپتان نے آٹے اور چینی کے بہران کی بابت رپورٹ کے منظر عام پر آ جانے کے بعد اس بہران کے ذمہ دار مزرع اور سرکاری افسروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے کابینہ میں اسی باعث رد و بدل ہوا جہانگیر ترین چند پروٹ لکھنے کے علاوہ ریٹنگوں والے ٹی وی ٹاک شوز میں شریک ہو کر اپنا دفع کر رہے ہیں طویل عرصے تک عمران خان صاحب کے قریب ترین شمار ہوتے مساحب مگر اب راندائے درگاہ نظر آ رہے ہیں اسلام آباد میں ترین صاحب ایف چھے بٹا تین کی ایک گلی میں رہتے ہیں وہاں ملاقاتیوں کا تانتہ بندھا رہتا ہے ترین صاحب کی شفقت اور توجہ کے طالب حجوم میں سے مگر اب کوئی ایک شخص بھی کھل کر ان کے دفاع میں ایک لفظ عطا کرنے کو تیار نہیں ہو رہا شویب بن عزیز کا اس طرح تو ہوتا ہے یاد آ گیا نجانے کیوں ان کی موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے مجھے اپنی جوانی کے ملک خلام مصطفی خر بھی بہت یاد آئے پیپلز پارٹی کے ابتتائی ایام میں وہ بھٹو صاحب کے قریب ترین تصور ہوتے تھے شیر پنجاب بھی پکارے گئے دسمبر انیس سو اکتر میں سکوت اڈھاکہ کے بعد جب بھٹوک گئے نیا پاکستان کا دور شروع ہوا تو آبادی کے اعتبار سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے مختارے کل بنا دیے گئے دو ہی برسوں میں لیکن پیا ناراض ہو گیا کھر صاحب اس کے بعد سے آج تک تنہا ہیں رات گئی بات گئی والا معاملہ ہو گیا جانگیر ترین کے مقابلے میں مخدوم خسرو بختیار اگرچہ خوش بخت ثابت ہوئے ہیں آٹے اور چینی کے بہران سے متعلق تیار ہوئی ریپورٹ میں ان کا نام بھی نمائی تھا پیر کی صبح ان کی جانب سے وزیر آزم کو بھیجا استفاہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا میری انگریزی کافی کمزور ہے غور سے استفاہ کا مطن پڑھنے کو مجبور ہوا میری کمزور انگریزی کو اگرچہ یہ گما ہوا کہ خسرو بختیار نے استفاہ نہیں لکھا وزیر آزم صاحب سے محض درخواست کی کہ فوڈ سیکیورٹی والی وزارت سے انہیں فارق کر دیا جائے یہ استدہ فل فور منظور کر لی گئی ان کی جگہ سید فخر امام کو یہ وزارت سوب دی گئی خسرو صاحب کی میری ناقص رائے میں اس کے بعد اپڑ موبیلیٹی ہو گئی وہ اب معاشی امور کے وزیر بنا دیے گئے ہیں یاد رہے کہ یہ وزارت جو کبھی وزارت غزانہ کے زمنی ڈیویجن ہوا کرتی تھی اور اسے ایک چھوٹے یعنی وزیر مملکت کے ذریعے چلایا جاتا تھا اب ایک طاقتور محکمہ بن چکا ہے ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور ایف ای ٹی ایف سے ریاست پاکستان کے معاملات اسی وزارت کے ذریعے تیہ ہوتے ہیں مشرف صاحب کے دور میں خسرو بختیار وزارت خارجہ کے چھوٹے وزیر رہے ہیں غالباً ان دنوں حاصل ہوئی سفارت کارانہ محارت کو اب وہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لئے بروے کار لائیں گے کرونا نے پاکستان کے لئے جو تبیل المدتی اقتصادی مشکلات پیدا کی ہیں ان سے کماہے کا انداز میں نبرد آزمہ ہونے کے لئے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی بھرپور معاملت درکار ہوگی اس معاملت کو یقینی بنانے کے لئے خسرو بختیار صاحب قلیدی کردار ادا کریں گے آٹے اوچینی کے بوران کے حوالے سے ریار ہوئی ریپورٹ میں نظر بظاہر نامزد ہونے کے باوجود خسرو بختیار یقیناً کپتان کے غزب سے محفوظ رہے ان کی اپورڈ موبیلیٹی بلکہ یہ اندیا دے رہی ہے کہ امران صاحب کو ان کی دیانت پر اعتبار و اعتماد ہے مونے صلاحی کا نام بھی ان سے منصوب ہوئے کارخانے کے زم میں نمائے ہوا تھا خسرو بختیار صاحب کو مگر اب کلین چٹ مل گئی ہے ان کے بھائی حاشم بخت بھی پنجاب کی وزارت خزانہ کا منصب بدستور سنبھالے ہوئے ہیں ان دو بھائیوں کی خوشبختی چودری مونے صلاحی کے لیے بھی خیر کی خبر ہے انگیش نمائی اب فقط جھانگیر ترین پر ہو رہی ہے وہ اقتدار کے صفاق کھیل میں تنہا کر دیے گئے ہیں خسرو بختیار اور چودری مونے صلاحی کا معاملہ ان سے جدا کر دیا گیا ہے ترین صاحب کو سپریم کورٹ عوامی عہدے کے لیے کئی برس قبل ویسے بھی تاہیات نہ اہل کر چکی ہے عمران خان صاحب کی تھبکی سے محروم ہو کر اب وہ حکومتی فیصلہ سازی میں کوئی کردار ادا نہیں کر پائیں گے وبا کے موسم میں اس سے زیادہ چسکہ فروشی کی مجھ میں حمد نہیں اجازت دیجئے کہ کم اس کم ایک معاملے کے بارے میں چند کلمات لکھ دوں جس کے بارے میں دو دنوں سے فکر مند ہوں اسلام آباد میں ان دنوں لوگ ڈاؤن ہیں اس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے اس شہر میں جا بجا ناکے لگائے گئے ہیں ان ناکوں پر پہرہ دینے والے آٹھ سے بارہ گھنٹے ڈیوٹی پر تائنات رہتے ہیں اتوار و پیر کے روز میں روز مرہ ضرورت کی چند اشیاء ڈھونڈنے گھر سے نکلا تو شہریوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے والے پولیس اہلکاروں کو بھی صحافیانہ تجسس سے غور سے دیکھا یہ ماسک بھی نظر بظاہر انہی باقاعدہ طور پر تیار ہوئی کسی سرکاری کٹ کا حصہ نظر نہیں آئے جس اہلکار کو جو ماسک بھی محصروا اس نے از خود بزار سے خرید کر اپنے مو پر لگا لیا اپنے خچے کی تصدیق کے لیے میں نے تین ناکوں پر رکھ کر پولیس والوں سے جاننا چاہا کہ انہیں سرکاری طور پر ماسک کے دستانے فرام کیے جا رہے ہیں یا نہیں وہ سب تنزیہ مسکراہت سے میرے سوال کا جواب دینے سے کتراتے رہے نسبتاً ایک چھوٹی مارکٹ کے قریب جو اہلکار کھڑا تھا اس نے ہمارے اجتماعی رویے کے این مطابق بہادری سے اسرار کیا کہ موت برحق ہے مگر اس کا دن موئین ہے ماسک یا دستانے شاید موت سے بچانا پائیں اصل فکر اسے یہ لاحق تھی کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ریسٹورنان بھی بند ہیں ڈیوٹی کے دوران اسے چاہے یا کھانے کی طلب ہو تو اسے پورا کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی پانی کی بوزل بھی بہت مہنگی ہے عموماً کسی گھر کے باہر جا کر پانی کا ایک گلاس مانگنا پڑتا ہے لوگ ڈاؤن کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اہلکار کا کردار ہر اول دستے والا ہے انتظامیہ کو یقینی بنانا چاہیے کہ ناکوں پر موجود اہلکاروں کو روزانہ کی بنیاد پر ماسک اور دستانیں فرام کیے جائیں وہ اکثر سڑکوں پر چلتی گاڑیوں کے دروازے اور ڈگگی وغیرہ کھول کر ممنوع اشیاء تلاش کرتے ہیں موٹر سائیکل سواروں سے بھی ان کا واسطہ ڈسٹنس والا نہیں ہے ان کے لیے موبائل کینٹین لازمی ہے جو وقتاً فوقتاً انہیں چاہے پانی یا کھانا فرام کرتی رہے فرض کرے کہ انتظامیہ کے پاس وسائل موجود نہیں تو مختلف محلوں میں آباد خوشحال شہری از خود ان اہلکاروں کی دیکھبال کر سکتے ہیں کمیونٹی پولس کا خیال نہیں رکھے گی تو ان کے گھروں کی حفاظت کو یقینی بنانے والے بدل ہو جائیں گے اس بدلی کا فلفور تدارک ضروری ہے وگرنا ملک بھر کے کئی بڑے شہروں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جنہیں سن کر گھر میں بیٹھے ہوئے خود کو محفوظ تصور کرنا محال محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے